اسلام علیکم دوستوں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ منہا جلی ٹی وی میں خوش آمدید دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خطرناک ترین زہر کس جانور کا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی خون کا ایک گیلن دو لاکھ ڈالر کا ملتا ہے؟ اور دنیا میں سب سے مہنگا ترین لکوٹ کونسا ہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو پروپرلی ملتی رہیں نمبر ایک کنگ کوبرا کنگ کوبرا وہ ساپ ہے جس کا زہر دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ترین ہے جس کی مثال آپ یوں لیں کہ اس کا ایک وار ایک دیو حکل ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہے مگر یہ صرف خطرناک ہی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ کارامت بھی ہے وہ کس طرح دوائی ساز کمپنیاں اس کو دوائیاں بنانے میں استعمال کرتی ہیں اور اس کے زہر سے جو سب سے مشہور دوائی بنتی ہے وہ ہے پین کلر جی ہاں وہ پین کلر جو ہم سر درد کے لیے ہڈیوں کے درد کے لیے یا کسی اور درد کے لیے کھاتے ہیں اور یہ جان کر شاید آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کا ایک گیلن دھائی لاکھ ڈالر کا ملتا ہے نمبر دو بلیک پرنٹرانک اس کے نام سے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرنٹر میں استعمال ہونے والی ایک سیاہی ہے یہ وہ سیاہی ہے جو پرنٹر کی کارٹریج وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے بغیر پرنٹر کچھ بھی پرنٹ کرنے سے قاسر ہوتا ہے دوستو اس سیاہی کے ایک گیلن کی قیمت تین لاکھ ڈالر ہے نمبر تین انسولین اس کے بارے میں تو شاید آپ سب جانتے ہی ہوں گے ایک طرح کی میڈیسن مگر یہ میڈیسن ہے کیا ایک ہارمون جو انسانی لب لبے سے خارج ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ انسانی جسم میں گلوکوس کی مقدار کو بیلنس کرتا ہے اور اگر گلوکوس کی مقدار انسانی جسم میں کم یا زیادہ ہو جائے تو اسے ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے جسے ہم شگر کہتے ہیں دوستو بزار میں موجود انسولین ایسے جراسیم سے بنایا جاتا ہے جو کسی نقصان کا باعث نہیں ہوتا اور دوہزار چھے میں ایک کمپنی نے ایک ایسی انسولین بنائی جسے انہیل کر کے استعمال کیا جا سکتا تھا مگر یہ بہت زیادہ مہنگی تھی جس کی وجہ سے اس کی سیل بہت کم تھی تو اس دوائی ساس کمپنی نے صرف ایک سال میں اس کی تمام سیل کو بند کر دیا اور اب یہ دوائی دستیاب نہیں ہے اور اس انسولین کے ایک گلن کی قیمت بارہ سے سترہ لاکھ یو ایس ڈالر تھی نمبر چار مرکری ایک ایسی منفرد دھات جو کہ روم ٹیمپریچر کے اندر بھی لکوٹ فارم میں ہی رہتی ہے یہ وہی دھات ہے جو اکثر ہمارے گھروں میں بھی پائی جاتی ہے تھرما میٹر کی صورت میں اس دھات کے ایک گلن کی قیمت چار لاکھ روپے ہوتی ہے نمبر پانچ انسانی خون جی ہاں دوستوں آپ شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ انسانی خون تو بہت آسانی سے میسر ہوتا ہے تو پھر انسانی خون اتنا مہنگا کیسے ہو سکتا ہے تو پیارے دوستوں ہم جس انسانی خون کی بات کر رہے ہیں وہ ہے بلڈ گروپ او نیگٹیو جو کہ بہت زیادہ ریئر بھی ہے اور سب سے زیادہ مہنگا خون بھی ہے جس کے ایک گلن کی قیمت دو لاکھ یو ایس ڈالر ہوتی ہے تو ہے نا امیزنگ انفرمیشن اگر انفرمیشن پسند آئی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس انفرمیشن کو شیئر بھی کر دیں کاؤس شیئرنگ اس کیرنگ میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا